بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عصد یاکوب ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے السلام علیکم میرا نام تمائلہ نجر ہے اور ایک بار پھر ہم آئیلز کی اپنی اردو ہندی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا سواگت کرتے ہیں تمام درشکوں کا جتنے بھی میری سٹوڈنٹس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا اس کے بعد امریکہ آسٹریلیا کینیڈا سے مجھے دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ سے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ہیلو اینڈ اگریٹ شاستری کال ہاں جی عصد اب میں آپ سے کوئیسٹن کرنے والی ہوں اور یہ کوئیسٹن جو ہے جان چھڑی نا میری ہاں تو سوال ہی کری جائی میں تو یہ کوئیسٹن جو میں کرنے والی ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیٹ تو لے لی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی وجہ ہوتی ہے بعض صفح کوئی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو کہیں بھیج رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے آئیلز کریں تو ٹائم بہت شاٹ ہوتا ہے اور آپ کی مجبوری ہوتی ہے ڈیٹ پہلے لینا اب اس شاٹ ٹائم میں اصل تیاری یہ لوگ کیسے کریں آئیلز کی کہ بینڈ بھی اچیف ہو جائے اور تیاری بھی ہو جائے دیکھیں یہ مجبوری نہیں ہوتی یہ جان کے پنگا لیندے ہیں انہوں پتہ ہے نا میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے پورا ایک گروپ ہے لوگوں کا پتہ ہے کیا کہتے ہیں میں ڈیٹ لوں گا تو پڑھوں گا نا آئلز کے جب میں نے پیسے دیئے ہوں گے نا تو پھر مجھے پتہ ہوگا پڑھنا ہوں گے تینوں میں دھسا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ان کو مجبوری کوئی نہیں ہوتی ان کی مجھ جو ہے نا وہ بھوری ہوتی ہے مجھ کہتے ہیں بفلو کو ہاں مجھ جڑی ہو بھوری ہوتی ہے مجھ بھوری ہوتی ہے مجھ بھوری نہ دی کوئی نہیں ہوتی ہے پیچھے ہو گئی مجھ کڑھے گئے نا آپ لوگ اور پتہ ان کی مجھ بھوری شمالہ کیا ہوتی ہے انہوں نے کتنا مجھ کلے نہ بننی ہوتی ہے مجھ سمجھ رہی ہے نا کوئی کڑی کلے نہ بننی ہوتی ہے وہ سو زیادہ سمجھدار وہ ہے وہ آپ نے بالکل تو اچھا دیکھیں شورٹ ٹائم میں آئلز کی پریپریشن کیسے کرنی ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں انگلیش لینگویش کے بغیر آپ آئلز نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے جو آپ بینڈس کو لینا چاہ رہے ہیں اس بینڈ کے لیول کی اگر آپ کی انگلیش ہے تب آپ آئلز میں ریکوائیٹ بینڈ لے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انگلیش آپ کی چھے بینڈ والی ہے اور آپ کہیں جی مجھے آٹ بینڈ مل جائیں مجھے ایٹ پوائنٹ فائر مل جائے مجھے سیون پوائنٹ یہ نہیں ہو سکتا اس پہ کوئی ٹرپ نہیں کام آئے گی کوئی ٹرک کام نہیں آئے گی تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو آئلز دینے جا رہے ہیں آپ کی انگلیش لینگویج کا لیول کیا ہے کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں اب اس لیول سے آپ ایک بینڈ کو بڑھا سکتے ہیں لسننگ میں کیا کریں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا اچھا آئلز کا مٹیریل اکھٹھا کر لیں اچھے مٹیریل سے کیا مراد ہے کیمبریج کی بوکس لے لیں اور بک کیمبریج کی بوکس کی جب بھی پریکٹس کریں جو اس کی لیٹسٹ بوک ہے اس سے پیچھے کو جائیں ٹھیک ہے مطلب ہے تسی صدہ نہیں ٹرنا تو اسی پٹھا ٹرنا ہے پہلے آپ بک نمبر فورٹی ہیں سندے ہو کے پٹھا ہو جانا ہے سندے ہو کے آپ کیا کریں آپ سب سے پہلے میں ہاسا نہ کرو اگلے گسہ کر دیں کہ سانو کچھ سکھایا بھی کرو اچھا جی تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فورٹین ابھی تک لیٹسٹ بوک ہے بوک نمبر فورٹین پہلے کریں پھر آپ تھرٹین کریں پھر آپ ٹویلف کریں اور اگر آپ اکیڈیمک کر رہے ہیں تو اکیڈیمک کی بوکس لے لیں ساری جینڈر ٹریننگ کر رہے ہیں تو جینڈر ٹریننگ کی دو موجول سے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں ایک ریڈنگ اور ایک لسننگ جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کریں میری ویڈیوز آویلیپل ہیں میرے چینل پہ جائیں پلی لسٹ میں جائیں وہاں پہ میری جتنے بھی لسننگ کی ویڈیوز ہیں جتنے بھی ریڈنگ کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں لسننگ اور ریڈنگ جتنا گھر ڈالتے جائیں گے کھیر اتنی میٹھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے ہاتھ میں یہاں پہ آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے میں آویلیپل ہوں میری ویڈیوز دیکھیں آپ دیا مور دین اناف ٹھیک ہے لسننگ اور ریڈنگ اس میں آپ اپنا ٹارگٹ بینڈ اچیو کر سکتے ہو لسننگ کے ایک دن میں پانچ ٹیسٹ لے سکتے ہو وہ کریں ریڈنگ کے ایک دن میں دو ٹیسٹ کر لیں تین ٹیسٹ کر لیں جتنے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھو نا اپسوڑی بھی تو اسی آپ پائی ہے پنگا بھی تو اسی آپ لے ہے ہاں تھی ہون گل پہا ٹولتا نو وہ جانا تے پائے گئی ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اساس کے نا دماغ میں شراطتیں چل رہی ہیں ہاں میری دماغ چرے بہت کچھ چل رہی ہے لیکن پھر میں تھوڑا بریکاں لا کے رکھنا ہے ہاں نہیں تے شمائلہ نین جو کونی مارنی میں نو اچھا تو ایک تو یہ دو چیزیں ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں سپیکنگ اور رائٹنگ پہ آتے ہیں اب سپیکنگ کے لیے آپ اپنی انگلیش جو ہے وہ کسی سیانے نو چیک کراؤ ہوتا ہے نا کوئی بندہ بیمار ہے کہ نو کسی سیانے دے کو لے کے جاؤ تو اپنی انگلیش کسی سیانے کو چیک کرائیں وہ سیانہ کون ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے جس کی انگریزی اچھی ہے جو انگلیش اچھی بولتا ہے یا کوئی لینگویج سینٹر ہے جہاں پہ آپ کی جان پیچان ہے ان کو کہیں جی میں کوئی ورک شاپ یا سیمینار اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنی انگلیش کو آپ ایک دفعہ چک کروائیں آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی انگلیش جو ہے وہ کتنے بینڈ سکور والی ہے اگر آپ کو اکے ہو گیا کہ ہاں بھی آپ کو 6.5 چاہیے اور آپ کی انگلیش 6.5 سے زیادہ ہی بہتر ہے اس کے بعد آئیں رائٹنگ پہ رائٹنگ کے لیے میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے یہ کہوں گا یہ میں ان کو tips دے رہا ہوں کہ جنہوں جلدی مچی ہوئی ہے جنہوں نے مجھ کلے نہ بننی یہ تھے جنہوں نے کوئی سوڑی ڈالے اور جن کو یہ ہے کہ ساڑھی مجھ کلے نہ لوگ کوئی ہور لا کے نہ لے جے بعض کا تو اتنا آئیٹس کریں گا باہر جائیں گا تام ہے جڑا نا اپنا رشتہ ہوئے گا ساڑھا نہیں تھے پھر مجھ کلے نہ بننی ہوئے کنی کے دیر بننی رہے گی وہ ہس رہے ہیں لوگ اور سوچ رہے ہیں ہم نے تو باہر جا کے ہی ڈھونڈنی ہے نہیں وہ ویسے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ساڑھی مجھ نہیں ہے کسی دی سمارٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ضروری تھے نہیں کہ ساریاں موٹیاں ہونتے چوٹیاں ہی ہون اوکی ایک ہوتی ہے موٹی ہے کھوتی ہے چوٹی چوٹی مجھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میری کلوز کلوز ہوتی ہے تو کوئی گال نہیں یہ مجھ جانے تھے ہاں کل نو نو گاما کر لانگے اچھا تو کیا کرنا ہے کچھ بھی ہاں کچھ بھی جو بات کرنا تو اس پہ آتی ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے رائٹنگ کے لیے کیمبرج کی جو بکس ہیں اس کے آخر پہ سیمپل آنسر دیئے ہیں رائٹنگ کے ایکیڈیمک ہے تو ایکیڈیمک کے سیمپل آنسر جینرل ٹریننگ ہے تو جینرل ٹریننگ کے سیمپل آنسر دیئے ہیں ان کو دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں اس پہ بینڈ سکور کیا ہے آپ کو وہاں پہ بینڈ 5 کا بھی آنسر ملے گا آپ کو وہاں پہ بینڈ 7 کا بھی آنسر ملے گا بینڈ 7.5 کا بھی ملے گا ان آنسر کو پڑھیں اور پھر خود سے کسی ایک ٹاپک پہ ایسے لکھیں اور پھر کوشش کریں اس کو میچ کر کے کہ ہاں بھی جو میں نے لکھا ہے کیا یہ اس سے بہتر ہے یا اس سے کمتر ہے اگر تو اس سے بہتر ہے تو آپ کو اس سے اچھا بینڈ ملے گا اور ایک چیز بتا دوں وارننگ دے رہا ہوں شمائلہ ان سب کو میں رائٹنگ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کا اپیوگ نہ کریں اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ جو اگزیمنر ہیں بہت سیانی ہیں وہ تھوڑے تو بھی زیادہ سیانی ہیں تو اسی چاتر بن دے وہ تھوڑے تو ڈبل چاتر نے کیوں چاتر ہیں وہ اس لیے کہ ان کو پتا چلی رہتا ہے دیکھیں نا شمائلہ اب یہ ایک ٹیمپلیٹ آئی ہے تو انہوں لگتا ہے کہ صرف منہوں ہی پتا چلی ہے پھر باہت یہ پتا لگتا ہے کہ اور بھی لوگ اخبار پڑھ دینے تو انہوں کلے انہوں ہے خبر نہیں آئی ایک بات ہے ذہن میں آ رہی ہے لیکن چلیں چھوڑیں رہنے دیں اسی کلے انہیں خبر نہیں سنی ہور بھی لوگ کاروں پتا چلی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مجھے ہی اس ٹیمپلیٹ کا پتا چلے ہے میں اس کو یوز کا دوں اے ہو جہا ہزار لوگ انہوں نے جہاں نے کہنے نے ملو ہی پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا اب وہ جب ٹیمپلیٹ جاتی ہے اگزیمنر کے پاس تو اگزیمنر دیکھتا ہے کہ اچھا جی آج ابھی جو ٹیسٹ ہوئے اس میں میں نے پچاس ٹیسٹ اگر چیک کی ہیں پچاس میں سے پچیس نے یہ ٹیمپلیٹ لگایا ہوئے مجھے ہی پتا ہے کہ وہ آ رہے مجھے ہی اس پہ آ رہی ہے اگزیمنر دیکھتا ہوئے یہ تو مجھے بھی پتا ہے اچھا 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 اگر چھے اگری کلاس تو زیادہ سارے ہاں دا ایکسیڈیاں جڑا سی وہ تانگے رہتے موٹر سیکل دا ہوئے اچھا حیرت کی بات ہے تانگا بھی اتھو یہاں دیا سی ایک سڑک تو موٹر سیکل ہے تو دو ہی وجہ مہ کا حیرت ہے تو اسی سارے اکٹھے ہو گئی ایکسیڈیاں بھی کے تو اسی سارے ہوتے موجود سو تو بلکل اسی طرح سے آپ جو ایسے لکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو آپ نے جو ٹیمپلیٹ یوز کیا ہے وہ تھسٹی کرو کی طرح ہر جگہ پہ چل رہا ہو ایک تو ٹیمپلیٹ نہیں لگانا شمالہ دوسری جو کام کی بات مجھے اب پتا چلی ہے آئیلز کا رائٹنگ کا امتحان چیک کرنے والے جو اگزیمینر ہوتے ہیں ان کا تعلق کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کنٹری سے ہو اچھا ٹھیک ہے اب ان کا تعلق آپ کے کنٹری سے نہیں ہے تو ان کو نہیں پتا کہ آپ کے کنٹری کے پرابلمز کیا ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو چیک کرتے ہیں پیپر ڈی آر ایکچلی نون نیٹیو آمین دیا نیٹیو سپیکرز اور نون نیٹیو لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق آپ کے کنٹری سے ہو مللہ مگر پاکستان میں آئیس کا ٹیسٹ ہوئے رائٹنگ چیک کرنے والے جو ہے وہاں پہ بیٹھے میں وہ انڈین ہو سکتے ہیں سری لنکن ہو سکتے ہیں آسٹریلین ہو سکتے ہیں کنیڈین ہو سکتے ہیں نیٹیو ہو سکتے ہیں وہ تو اب آپ نے جو ایسے لکھنا ہے اس میں آپ نے اپنے جو آپ کے کنٹری سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں نا جو گلوبل نہیں ہے وہ نہیں لکھنی ایک بات میری پلے باندھ لیں ایسے رائٹنگ جو آپ نے کرنی ہے آپ نے ایسے میں گلوبل پرابلمز کو ڈسکس کرنا ہے آپ نے کوئی اپنے شہر کی ایسی چیز نہیں بتانی کہ جس کا کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے آپ جو بھی چیزیں بتائیں گے وہ سب گلوبل ہونی چاہیے اپنے ایسے میں تب ہی آپ کو اس کا اچھا بینڈ ملے گا ورنہ میں نے وہ سٹوڈنٹ سے پوچھا میں نے کہا جی آپ کے کنٹری میں سب سے زیادہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے پوپلر وہ کون سا ہے کہیں جی چاند گاڑی چنگ چی ہوندہ موٹر سیکل رکشہ انہوں پا میں پتا بھی نہ ہوئے کہ موٹر سیکل رکشہ کی ہوندہ ہے اسی انہوں چاند گاڑی کہنے چاندے چلدی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ایسی جسا چالتے جا رہے لگ دائیے کہ ہونے بس ڈڈن لگ گئے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے جو پرابلمز بتانے ہیں وہ یا آپ نے کوئی چیز بتانی ہے دیکھ شوڈ بی فر گلوبل آرڈینس یعنی آپ کا جو ایسے ہے آپ کی جو رائٹنگ ہے دیکھ شوڈ بی فر گلوبل آرڈینس اچھا اسد مجھے کوسشن آیا مجھے یہ بتائیے کہ جو آئیلز میں نارملی ایسے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آتے اسی طرح ہیں کہ آپ سے ایک جینرلی پوچھا آپ کے سپیشل کنٹری سے ریلیٹڈ نہیں پوچھا بلکل دو چیزیں ہیں شمائلہ دو چیزیں آئیلز کے ایسے میں کبھی نہیں ڈالنی کبھی نہیں لکھنی ایک پولیٹکس یا آپ کا پولیٹیکل ویو اور ایک ریلیجن ٹھیک ہے آئیلز رائٹنگ میں آئیلز سپیکنگ میں دونوں میں آپ نے اپنی پولیٹیکس یا آپ کا جو ریلیجن یا بلیف ہے اس سے ریلیونٹ آپ نے کوئی بات نہیں کر لی اور جو آپ کو ایسے لکھنے کے لیے آتا ہے جو آپ نے ایسے لکھنا ہے اس میں اگزیمپلز بھی گلوبل ہونی چاہیے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی گلوبل لیول پر ہونا چاہیے اور کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل ہے یعنی فرس کریں نا میرا تعلق پاکستان سے ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ فرس کر لیتے ہم کینیڈا سے ہے اب آپ کو ایسے چلا گیا آپ کنیڈین ہے تو آپ نے دیکھا what is this thing یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کو انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی جب آپ کو انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی تو اسی منو چنگا بینڈ بھی نہیں داؤگی ٹھیک ہوگا ہے نا آپ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا فضول ہوں اس کو کیا پتا کہ انہاں بچارے ہیں تھے کی کی پرابلم نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں they are important کہ آپ نے جو لکھنا ہے imagine کریں کہ آپ اپنا ایسے آپ اپنا letter global audience کے لیے لکھ رہے ہیں report writing میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے writing اور letter writing وہ آپ global audience کے لیے لکھ رہے ہیں کسی کا تعلق کسی بھی country سے اس کو سمجھ آنی چاہیے کیا لکھا ہوئے تو اسا دیکھیں نا وہ topic بھی ایسا نہیں دیتے کہ آپ کو صرف یہی بتانا پڑے اپنی country سے ہاں ہاں ملکل بھی کچھ لوگوں کو شاک ہوندے ہر چیز تنندہ وچھے ہی کہ میں اپنے اپنے problem پا دیاں گا وہ یہاں دک اپنے کاردے مسئلے بھی دس دن دے کہ میرے نا بڑی جیازتی ہوندی یہ کرے اور کیا حد ہوگی یہ میں ایک اور بات یاد آئی آپ نے کہا نا جیسے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کیا problems ہیں آپ کے لوکل اپنی ڈالی ان کو سمجھ نہیں آئے گا مجھے ایسی ایک چیز تحرم میں آئی ہی ہماری لوکل ڈشیز کے نام نہیں بخشتے ہیں ہمارا بینڈ نیچہ کر دیتے ہیں بلکو اب دیکھے ایک سوڈنٹ سی انہوں میں کہا what is your favorite food دے انہوں نے پنجابی چاہنا مکہی تساغ انہیں آئی لائک لسی ویری مچ چاٹی وان چاٹی وان انہوں کی پتہ چاٹی کی چیز ہے اپنے والوں میں سارا کچھ دس کے آئی سی بینڈا کے نہیں آئی ہیں چار میں تے چاٹی بھی بنا کے آئی سی ہیں بینڈا کے چار آئی ہیں پی آئی نہیں سی اس وجہ سے رہ گئی ہاں پی آئی نہیں سی اس وجہ تو رہ گئی تو میری گل سنو تیاری کر کے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پیپر دینا ہے ورنہ جن نے پیسیاں چاہی آئی جزا پیپر پرنج ہونا ہے انہیں پیسیاں چنگا پلا ناما موبائل آجند ہے ٹھیکے آئیس چیز تو اٹھا دو سال چلتا ہے تو موبائل جی رہے اور دو سال تو زیادہ چلو گا تو اٹھنا نے فائدہ بھی آئیس چیزے بینڈ نہ آیا تو پھر کی فائدہ لیکن موبائل تے پھر بھی آیا ہے تاڑے دا دے گا گانے سنو نیٹ یوز کرو فورٹما کچھو ٹھیکے اگر آئیس دینا ہے تیاری کر کے دوو نہیں تو ایک موبائل لے لے مطلب ہے آئیس دینا ہے تو انسانوں کی طرح دو بنا موبائل لے لے تیجے موبائل نہیں دے پھر کوئی کٹا بچھا لے لو وہ ہی تھوڑے کام آگا آرائیس تو تینکیو میری ماچ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں اور اس پہ عمل کریں گلوبل آرڈینس کے لیے رائٹنگ کریں لسننگ کے ٹیسٹ کریں آنسرز اپنے چیک کریں اس کو میچ کریں قویسٹنز کے ساتھ میری ویڈیوز دیکھیں لسننگ پہ ریڈنگ کی پریکٹس کریں ریڈنگ کی جو ٹیکنیکس میں نے دیں ہیں ان کو فالو کریں ابھی ریسنٹلی شمائلہ میں پوری ریڈنگ پہ ایک سیریز بنا رہا ہوں ویڈیوز کی کچھ اپلوڈ کی ہیں کچھ کروں گا ایکنیمک جنرل ٹریننگ ان کو دیکھیں آپ ٹھیک ہے رائٹنگ آپ کو بتایا ہے سپیکنگ آپ بتایا ہے شارٹ ٹائم میں کیسے تیاری کریں گے لیکن ایک اور چیز بڑی اچھی ہے اس سے ان لوگوں کو بھی پتا لگ گیا جنہوں نے بے شک لیٹ ڈیٹ لیا ہے کہ ہم نے خود سے تیاری کیسے کرنے ہیں بالکل بالکل اور یہ ساری چیزیں ہیں رائٹنگ پہ جو میں نے بتایا یہ کام کی چیز ہے یہ اندر سے میں نے ٹپ نکال لیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ لوکل انوائرمنٹ کے مطابق کیسے لکھ دیتے ہیں وہاں پہ چیک کرنے والا کوئی انٹرنیشنل بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہمارے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور اچھا بینڈس کو نہیں آتا ٹیمپلیٹ یوز نہیں کرنی لوکل آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں لکھنا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے لکھنا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کا اچھا بینڈ آ چائے گا شکریہ تانواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے اسد یاکوب ویلوگ اس کو بھی سبسکرائب کریں میرا فیس بک پیج ہے اسد یاکوب آئیلز اس کو بھی لائک کریں تھکتے نہیں گئے کتے نیا لائکاں کر کر کے اور اس کے علاوہ میں آن لائن آئیٹس کی کلاسز بھی دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے آن لائن آئیٹس پڑھنا چاہیں تو یہ نمبر دیا ویس پہ آپ کال کر کے آئیٹس آن لائن کی انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں تینکیو میری مچ میں ریلی آپ کو آل دا بیسٹ ویش کرتا ہوں آپ کا اچھا اچھا بینڈ آئے کچھ کر لیں یہی وقت ہے کچھ کرنے کافے باک چھے پچھتا ہوگے ٹھیک ہے بعد میں کہوں گے جی میں ایک وری میں بھی ٹرائی ماری سی آئیٹس کرن دی ابھی مجھے ملتے ہیں کئی پرانے ہیں لوگ جو دس سال پہلے پندہ سال پہلے نہیں کیا اور پتہ ہے میں یہ چاہتا ہوں شمائلہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب بھی آؤں کینیڈا آؤں آسٹریلیا آؤں نیوزیلینڈ آؤ تو سی منو کو سر چلے آپ کو میں کینیڈا کا گلوریا جینز دکھاتا ہوں آئے میں آپ کو آسٹریلیا کا جو مین ہیڈ آفیس ہے اس طرح کا مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے مجھے وہ چاہیے جیرہاں میں نے گلوریا جینز لے کے جائے میں نے نہیں لنگر تو شبیل تو آؤں تھا انہوں پانی پہ آ کے لیا میں نے شبیل آرہی نہیں چاہی دے میں نے وہ چاہی دے جیڑے باہر جانگے تو میں نے وہ چنگیاں تھاماتے لے کے بھی جانگے تینکیو بہت مطلب کے بات کیا ہے ہاں بلکل بلکل تینکس اللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور اپنا خیال رکھئے گا اور آئیٹس کو سیریس لیں اتنا سیریس لیں آئیٹس کو جتنا کہ آپ کسی کو سیریس اس وقت لے رہے ہیں ہاں کسے ہاں کسے کسے نہ کسے پاس سے جڑی ہے نا کی لانگ ڈاڑ کہندے نے کی کہندے نے ہوندہ ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنا اس کو سیریس لیا ہونا اتنا اگر آپ آئیٹس کو سیریس لیں گے تو تھوڑی یقین کرو گل بن جائے گی مجھ کتے نہیں جاندے کلے بھی بڑے تھے مجھا بھی بڑیاں ٹھوڑے کو آئیٹس شمائلہ آئیٹس ایک سنگل ہے سنگل کہتے ہیں چین کو آئیٹس ایک سنگل ہے جو تسی کر لو جڑی مرضی مجھ نپا دیو وہ تمہارڈی آئیٹس پس ایسا کہتا ہے نا مجھے کرنے کی دیر ہے اور کوئی بھی جو ہے نا مجھ آپ کی مجھ آپ کی مجھ تو مراد سمجھ دے ہو تسی دیا واقی نا کو لی حدا حافظ